اسلام علیکم ناظرین میں اس وقت پنجاب کی سب سے بڑی مویشی منڈی میں موجود ہوں اور یہ مویشی منڈی جو ہے وہ ملو آنا موڈ مویشی منڈی کے نام سے مشہور ہے آج ہفتے کا روز ہے ایک دن باقی ہے عیدے قربہ میں ایک دن رہتا ہے اور اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے بیوپاری اور خریدار دونوں کے درمیان بحث و تقرار جاری ہے میرے بیکگرانڈ پر جو آپ یہ بیل دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے جی شیر پنجاب یہ سب سے بڑا مویشی منڈیوں کا بیل ہے جس کی لمبائی جو ہے وہ آٹھ فٹ ہے اور اس کے وزن کی بات کریں تو اس کا وزن جو ہے وہ نو من اس کا وزن ہے اور یہاں پر قیمت بھی بہت ہی کم ہے آپ سن کے حرار ہو جائیں گے صرف ساڑھے چار لاکھ روپے اس کی قیمت ہے میں نمبر دوں گا تاکہ آپ بیوپاری سے رابطہ کر سکتے ہیں آن لائن بھی آپ خریداری کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ ولائیتی نسل کا بیل ہے جسے فریزن کہتے ہیں اور اس کے بیکگرانڈ پہ دیسی بیل ہے تو یہاں پہ بہت کا دعور اور خوبصورت جو بیل ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں ان مویشی منڈیوں میں ہماری سا جو خریدار موجود یہاں بیوپاری موجود ہیں اس حوالے سے ان سے بھی بات کرتے ہیں بھائی ادھر آئیے گا اچھا آپ مجھے بتایا کہ کس طرح سے آپ نے اسے پالا ہے کیا کھلایا ہے چوکار اور ونڈا دو چارہ بھی کھلایا ہے دودھ بھی پلایا ہے لسی اور مکھن بھی بھی یہاں پر جو ہے اسے کھلایا ہے اور بڑے نخروں سے نازوں سے اسے بچے کی طرح اس کی پروش کی ہے پالا ہے اور اب باری ہے منافع کمانے کی تو بہت کم ریٹ ہے یہاں پر ساڑھے چار لاکھ روپے جو ہے انہوں نے ریٹ کہا ہے اور چار لاکھ میں بھی یہ دینے کو تیار ہیں تو یہاں پنجاب کی سب سے بڑی اور سب سے سستی مویشی منڈی جو ہے وہ یہ منڈی ہے جہاں پر اس وقت میں موجود ہوں یہاں پر آپ کو چار لاکھ میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت بیل جو ہے وہ یہاں پر آپ کو مل جائے گا تو پھر آپ یہاں پر آئیں یہاں رکھ کریں آر لائن بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں میں نمبر زن کے دوں گا آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں خریداری کر سکتے ہیں خریدار یہاں پر آ رہے ہیں بیسو تقرار یہاں پر جاری ہے آگے بھی چلتے ہیں اور آگے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کے موشی منڈی جو ہے اس میں کیسے کیسے خوبصورت بیل یہاں پر بیوپاری خریداری بیوپاری جو ہے فروخت کرنے کے لئے لے کر آئیں خریدار جو ہے وہ بھی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں چودہ آزار سے زائد موشی یہاں پر جو ہے وہ لائے گئے ہیں سائیوال نسل کے بیل جو ہے ان کی دھوم مچی ہے سائیوال نسل کی گائے تو مشہور ہیں ہی سہی لیکن بیل جو ہے ان کی بھی کافی جو ہے وہ مانگ ہے دھوم مچی ہے سائیوال نسل کے جو بیل ہیں وہ دس اور یارہ سے بارہ من کے جو ہیں یہ کتاوار بیل تیرہ سے چودہ لاکھ روپے فروخت ہو رہے ہیں بیوپاری ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم سے بات کرتے ہیں اچھا کیا کھلایا کیا پلایا اور اتنے کیسے آپ نے جو ہیں اس کے نخرے اٹھائیں اور کتنا عرصہ آپ کے پاس یہ بیل رہیں سر یہ ایک سال ہمارے پاس رہا ہے ان کو کھل چوکر ونڈا توڑی بے غیرہ ایک سال آپ نے اس کی پرورش کی ہے بچوں کی طرح نخرے اٹھائیں دودھ بھی پلایا اور اب باری ہے منافع کمانے کی کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی ڈیمانڈ تو بارہ لاکھ کر رہے ہیں لیکن اس کا آٹھ لاکھ مجھے مل رہا ہے میں نے ابھی نہیں دیا آٹھ لاکھ میں انہیں دیا آپ نے دیا یہ میں آپ کو دکھاتے چلوں یہاں بیک گراؤنڈ پر میرے دیکھ سکتے ہیں سائیوال نسل کے یہ بیل جو ہیں اس کا جو وزن ہے وزن کتنا ہے اس کا وزن ہے جی تیرہ تو چودہ من تیرہ سے چودہ من وزنی یہ بیل ہیں جو سوجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں یہ دو بیلوں کی جوڑی جو ہے وہ ایک بیل نو لاکھ میں انہوں نے کہا جی اس سے کم میں فروخت نہیں کروں گا تو یہاں پر یہ دو بیل جو ہیں وہ اٹھارہ لاکھ روپے کے ہیں اسی طرح باقی جو بیلوں کی بات کریں تو دیسی نسل کے بیل ہیں اور یہاں پہ کون کون سی نسل کے بیل ہیں ان سے پوچھتے ہیں اچھا بھائی اور کون کون سی نسل کے یہاں پیل ہیں ساری ادھار دیسی بھی ہیں چولستانی بھی ہیں فریزن بھی ہیں ہر قسم کے ادھار نا جانگار ملتا ہے کہ سستے سستہ بیل کون سی نسل کا مل جاتا ہے اس لفتہ سستہ ہے اس پار بیپاری خود کہتے ہیں جی سستہ کوئی نہیں ہے گزشتہ سال کی نسبت اس سال تیس فیصد تک مہنگے بیل فروخت ہو رہے ہیں اسی طرح چھترے اور بکروں کا بھی یہی حال ہے کہ جو بکرہ پہلے آپ کو پچاس آر میں مل جاتا تھا اس وار آپ کو ایک لاکھ سے کم نہیں مل رہا ہے اور یہاں پر آئے ہیں ہم پنجاب کی سب سے بڑی مویشی منڈی جو کہ ملوانا موڑ کے نام سے مشہور ہے اور یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں یعنی چودہ ہزار جو ہے وہ یہاں پر مویشی لائے گئے ہیں صرف عید قربان کے لیے سنت ابراہیمی کے لیے ادائیگی کے لیے اور یہاں پر جو خریدار ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں رکھ کر رہے ہیں اور یہاں پر بحث و تقرار بیپاری اور خریدار جو ہے ان کے درمیان جاری ہے دیکھنا یہ ہے کہ کون کامیاب ہوتا ہے یہاں پر خریدار کیا اس سے بیل کو خریدنے میں کامیاب ہو پائیں گے